مسائل کا حل کے عنوان سے یہ انجینئر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا چینل ہے جس پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری کی ساری انجینئر صاحب ہی کی ہیں پہلے مفتی تارک مسود صاحب یا کسی اور عالم کی ویڈیو لگاتے ہیں کلپ لگاتے ہیں پھر اس کے جواب میں انجینئر صاحب کا کلپ لگاتے ہیں یہ صاحب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اٹھائیس ہزار سے زیادہ ان کے چینل پر سبسکرائبر ہیں ان کی ایک لیٹسٹ ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے اور اس پر عنوان کیا لکھا ہے ریپلائی ٹو مفتی تارک مسود اور اوپر درمیان میں لکھا ہے کہ سجدے میں کتنی دیر ہونا واجب ہے اب اس کے اندر حیرانی ہوئی مجھے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی مفتی تارک مسود صاحب سے سوال کیا گیا کہ جی اگر کوئی شخص قومہ اور جلسہ نہیں کرتا جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا یعنی سجدہ بھی پورا نہیں کرتا قومہ بھی پورا نہیں کرتا جلسہ بھی پورا نہیں کرتا کیا سجدہ صاحب کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی کیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا لیجئے پہلے آپ سوال سنیے قومہ اور جلسہ ایک تسبیح کے بقدر بھی اگر ادا نہ کیا جیسے بہت سے لوگ جلدی میں کرتے ہیں سجدہ کھڑا ہوتے ہی اور بیٹھنے سے پہلے ہی سجدہ میں چلے جاتے ہیں اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جواب یہ دیا کہ بھئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نماز واجب الاعادہ ہوگی نہیں جی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نماز واجب الاعادہ ہوگی کیونکہ رکن کو واجب مقدار کے بقدر بھی ادا نہیں کیا مطلب یہ کہ سجدہ صاحب کرنے سے نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز اس کی ہوئی ہی نہیں جس شخص نے جلدی جلدی قومہ یہ جلسہ کیا اس کی نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں سجدہ صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سجدہ صاحب تو جب ہو کہ بھئی کوئی غلطی ہو جس سے سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی نماز ہی دوبارہ پڑھنا پڑے گی اچھا اب جس سٹوڈنٹ صاحب نے یہ ویڈیو لگائی ہے اس اللہ کے بندے کو اتنا پتہ نہیں کہ نماز واجب الاعادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس نے یہ سمجھا کہ مفتی تارک محسوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑے گا اور نماز بھی اس کی ہو جائے گی اس لیے کہ اگر اس بندے کو یہ پتہ ہوتا کہ نماز واجب الاعادہ ہے تو وہ یہ کلپ ہی نہ بناتا یہ ویڈیو ہی نہ بناتا اس لیے کہ اس کے جواب کے اندر جو اس نے انجینئر صاحب کا کلپ لگایا ہے اور عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ ریپلائی ٹو مفتی تارک مسعود تو انجینئر صاحب نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز نہیں ہوئی اب بات ایک ہی ہے مفتی تارک مسعود صاحب نے کہا نماز واجب الاعادہ ہے اور انجینئر صاحب نے کہا نماز نہیں ہوئی تو مفتی صاحب کی بات اور انجینئر صاحب کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں باتیں ایک ہیں لیکن انجینئر صاحب کے مذکورہ سٹوڈنٹ کی اردو دیکھیں کتنی مضبوط ہے کہ ان کو اتنا پتا نہیں کہ مفتی تارک مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نماز واجب الاعادہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہوئی اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نماز نہیں ہوئی تو یہ حالت ہے انجینئر صاحب کے بلائنڈ فالو ورز کی اور یہ حالت ہے انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس کی کہ انہیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ نماز واجب الاعادہ ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یہ دونوں ایک ہی بات ہے اللہ تعالی انجینئر صاحب اور ان کے سٹوڈنٹس کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا